مجھے بتا تشمیر میں جو جدو جہلہ ہیں وہ کس کے خلاف ہیں بھارکہ تابق حکومت میں خلاف ہیں فلسلیم میں جو جدو جہلہ ہیں وہ کس کے خلاف ہیں وہ جعوبیوں کی کافر پر قلق میں خلاف ہیں لہذا ہمیں بہتری کار کیا گیا ہے کہ اسلامی حکومت قائم آئی جائے گی اور اسلامی حکومت کے ذریعے اسلامی مدام نافذ کیا جائے گا کوئی لوگ پوئی قدرسہ کوئی تونا کسی علاقے کے لوگ مل کے اس طرح سے آپ نے چھوٹے سے علاقے میں اسلامی مدام کے نفاظ کے لیے حالت سے کچھ نہیں کر سکتے میں اس کی آگے سامنے مثال ہوں سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے جیسے ہر کیا کہ 1840 میں برے صغیر ہندو پاک تھا یہ نقشہ جو میں نے بتایا کہ سن فتح کی انگریز میں اس نے 1850 پورے برے صغیر ہندو پاک کے اندر انگریز خالب ہوا اس نے 1850 میں سچ سے پہلے یہاں پر ایدی انگیر پیوٹ کے نام سے اپنے عداد کی نگام کو شروع کیا کیا اس کے بعد شیخ اللہ علیہ محمود اللہ صلی اللہ علیہ نے کیا مولانا عصرف اللہ حضر رحمت اللہ علیہ نے جگر رکھا بینے تیبن نے کیا یہ اعلام کیا کہ بھئی ہم تو ہیں کہ یہاں کافران اعدام آگیا ہے یا حلوظ اللہ موطن ہو گئی ہے اسلام کی نظام برائم نہیں ہے یا اگر توروں کی حق جہیں آئیں گا داروں ممتے بند میں کار دے جائیں گے ایسا کبھی اعدام جام آیا آپ نے نہیں بنایں گے اسی طرح سے برائمیوں کے اعلام عمر راہ خان صاحب برائمی ملہوب وہ بھی اسی ہمیتے دور میں پیدا ہوئے کیا اس نے کبھی اعلان کیا کہ بھئی جہاں جو دماغ نہیں پڑے گا اس نے برائمی میں جو ہے میں اسے پھوڑے لگوا ہوگا نہیں ہوا کیا وہ رہے کہاں کہے گا برائمی میں جو برائمی شہر کے اندر جو کسی قلداری مندے گا اس کو جو ہے وہ پھٹ کے لگوا ہوگا اس نے اعلام جان آیا آپ نے یہ کہاں کا اسلام آیا ہے سب نے یہ کیوشش کی شیعہ سمی برائمی دیبندی اہل حدیث اور جماعت اسلامی نے کہ جناب برائے سغیل ہندو پاک سے انگریانز کی محمد کا خاتمہ کیا جائے انگریانز نے بھڑا کر کے ہندوستان کی ارمیر اسلامی حرمت قائم کر کے اسلامی نگام گائے یا پاکستان کی ریاست اسلامی قانون اس لئے اس بات تو واضح کرنو جانو میرے بھائیو اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ جلوازی مسئلہ نہیں ہے پھر مجھے بتائیں پاکستان آران انیس سو سیٹھالیس میں بنی تو میں نے اگریا کہ اہلی مرتبہ یا حدود اللہ کے قوانیم انیس سو اناسی میں نافذ میں تو سیٹھالیس سے لے کے انیس سو اناسی یا اسلامی قانون کوئی نہیں تھا تو کیا کیسی مدرسے میں ایراجی کے مدرسے میں حیدر آباد کے مدرسے میں لاہوٹ کے شاہ و قویتہ کے مدرسے میں اعلان آگیا کہ بھئی ہمیں خود یہ ہے کہ ہمیں اسلامی قانون کوئی کریں گے نہیں کیا سب نے یہاں پر تحریک کے لائے یہ اہلی کی تحریک ہو اور یہ اور تحریک ہو یہ تحریک نہیں کہ نہیں یہاں اسلامی قوت قائد آئی جائے اور اسلامی قوت مرد کی مدریاں انتخاب پہنٹی جائے تو یہ اہمیمے کا مشہور یہ اہمیمے کی تشکیر بغیرہ اس پیس پر اہمیمے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے لیکن اہمیمے کی جو تشکیر ہے اس پہ اگر آنا بھوٹ کریں تو شیعہ سمید، مرلوید، نبی، آہلِ حدیث تمام مدت بائے کے لوگوں نے جماعت اسلامی کے نظریہ کے اوپر ساتھ کیا کہ یہاں پر ہم دو ہے ملدر کے جدو جہ جہ رہیں گے اسلامی ریاست کنائیں گے اسلامی نظام لائیں گے اسلامی حکومت مہیں رہیں گے اور اس کے ذریعے اسلامی ملالی جائے جائے اور پھر یہ کوئی اتفاق ہوا کہ ملک اندر اسلام اگرام آئے گا بزریاست کنائے گا اس لئے دعنے میں لیکس اندر ساتھ ہوں اور میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جواد اسلامی نے جو اختہادا امام مگر اندر اس میں اجماع ادا ہوا یا میرے بزرگ علمہ میں بیٹے میں ہے کہ جب کسی ایک علاقے کے جبکہ ایک لئے علمہ اگرام تو ایک چیز میں مدفق ہو جائے تو وہ تمہارے کا اجماع کہلہ گا ہے لہذا قرآن اس سنت میں مدوجمہ کی حصیت ہوتی ہے تو اس ملک اندر یہ بات دے پائی کہ یہاں پر امام کے بننے سے دو دو دیدے تین چیزیں واحد ہوں ایک ہی دیدے واحد ہو گئی کہ مطلب اتحاد ضروری ہے ایک ہی دیدے واحد ہو گئی کہ یہ ضروری ہے کہ ملک اندر اسلامی حکومت میں حقیق جائے اور اس کے ذریعے اسلامی قانون کو اور اسلامی عدام دام رائے جائے تیزی بات یہ واحد ہو گئی کہ اسلامی حقیق مقتہ جان بزریاں تخاف ہوگا تو میرے بھائیوں میں نے اس لئے سیاں گیا کس کی کاملہ بھی ہے بھائی اس کے لیے تو آپ نے لکھل چھپا ہے آپ کے مورا سید اللہ مدودی رمک اللہ کی کتابیں ہیں اس فلسفے کے علم بردار آپ ہیں اور اسی کے نتیجے میں کیونکہ امت نے اس پر اتحاد اور مطفیق کیا ہے تو آج جماعات اسلامی کے کارکنوں پر بہت 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 زمداری آئے گئی ہیں اب کس موریوں میں ہوں ہیں میں نے دیکھے کہ آپ کی حرص کیا تھا کہ ہمیں سامنے انتخابات مجھے آ رہا ہے اس لئے جماعت اسلامی کے کارکانوں کا جماعت امید داران کا جماعت احکان کا جماعت ذمہ داران کا فرد ہے کہ آنے والے انتخابہ بارتی ہوتے ہیں اور اس کے لئے جو کچھ آپ کو کہا گیا ہے کہ اپنے ناموں کا اندراد اپنے درشداروں کا جماعت کے حندردوں کا نوبروں کا اندراد اس کے لئے یہ عشید کریں اور اسی طرح سے آپ فیرستیں بنائیں اگر بل جاتی انتخابات ہوں گے تو ہمارا یوشی ناظر ہمارا رکھ رہو سنگر یا دیگر ملبر ایلیکشنز کے لئے یہ اپنے دوار ہوں گے اور اسی طرح سے صوباہی اور غمی سمیلی کے ایلیکشن میں دواران ہوں گے اور کون جی پارڈیاں کے علاقے میں موجود ہیں کون سے کون مطلب ہیں جیسے ہمیں باتی کرتے ہیں اپنے لئے راستے سے نکالنا ہے تو میرے بھائیوں میں بس ایسی بات کے لئے بات کو خطر کرتا ہوں کہ دیکھیں جنات اسلامی ایک ایسے مرنے کے پرکی ہیں کہ آئندہ ہمیں ملک ایمبر ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا جنہیں پر پیش ہے تو دوسرے طرف ملک ایمبر ایک سیکیورٹر کی ملک ہے اور یہ آپ نے اٹھاروی ترمین کے ملکے پر بیانہ سنے ہوگے کہ پاکستان کا اسلامی نام نکالو پاکستان کے ایمبر یہ اہمین احسانت کا قانون ہے اس کا تبدیل کرو اور اس کے لئے تو آصف زرداری صاحب نے ایک باقائدہ کمیٹی بنائی ہے اور ایم علی شاہ کی بیدی نفیسہ شاہ جو ایمین احسانت اور مادی میں خیر بزلے کی ناظمہ رہی ہے اس کے سرارت میں کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ تو ہی دوسرے طرف ایک کانون کو ترمین اور مبدیل کرنے کی سفارشات تیار جائیں جائیں اور اسی طرح سے پہ عرصہ آصف زرداری صاحب نے اٹھاری ترمین کے جو تقریب ہی ہے کہ اللہ میں انہوں کے بے تقریب کیا جو اللہ میں انہوں کے خطاب میں انہوں نے بھی اس توہین رسالت کے کہ انہوں نے ان کو تبدیل کرنے کی ہے اندریا دیا ہے اور دہائے کہ اس کو غلط استعمال نہیں ہونے گئی آصف زرداری صاحب سننا ہو مسلمان کتنا بھی گناہدار ہو جائیں مسلمان کتنا بھی بے عمل ہو جائیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے عقیدت میں کمی گا نہیں ہے اور اگر اگر ہیروی بھائی سے بھی آدم چھ لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اُس پر مردنے کو تیار ہوگا اس لئے دوہین رسالت کے قانون کو اگر چھر چھر گئی گئی تو ہم بھی آدمی رسول میں 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 اس اتھاری ترمیم کے موقع پہ یاد اور مطلب اسلامی دفاع کے خلافیانات آتے رہے ہیں اور اس کے خلافیانات آدھا بلائی گئی لیکن الحمدللہ آدم اُس 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 شکر دا کریں کہ آدم اٹھاری ترمیم ہونے کے بعد اسلامی دفاع اپنی جگہ پر قائم ہے اور اس کے لئے جماعت اسلامی کی مردی شوار ہے اور جماعت اسلامی کے لوگوں کے بیانات ہمارے قائدینی جدوجہ ہیں رنگ نہیں کہ الحمدللہ پاکستان کے دستور میں اسلامی دفاعات موجود ہے اور ان کے دفاع کے لئے اسلامی قوانین کے دفاع کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ توہینِ رسالت کے قانون اور قاضیانیوں کو پاکستان کے لئے ایک قانون کے طاقت کے لئے ہم اپنی جان کی بھی تبدیل لگا دیں گے لیکن میرے پبدیل ہونے تو نہیں کہیں میرے بھائیوں میں پھر ارز کروں گا کہ اس ملک میں یہ جو اسلام اور اُفر کی کشم کشم ہے اسلام اور اُفر کی جنگ ہے اس میں کوری آدمی لا تعلق نہیں رہے گا لہذا یہ کہ وہ امریکہ کو محف ہر مومن اور ہر مومن خاتون کے درگی آواز ہے اس لئے میرے ساتھ زبرتہ بارا لگائیں گوہ امریکہ گوہ امریکہ گوہ امریکہ گوہ امریکہ